وائس آف امریکہ واشنٹن سے یہ ہے ویو اے ورلڈ رپورٹ فرانس کے صدر ایمینیل نیکرون نے جمعے کو پیرس میں لبنان کے نگرا وزیراعظم اور آرمی چیف سے ملاقات کی جس میں مشق وستہ کے موجودہ بہران کے پیش نظر ملک مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا لبنان میں مقیم حزباللہ کی فورسز نے حالیہ ہفتوں میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپے کی ہیں جو کہ دوہزار چھے کے بعد سے ان کی سب سے سنگین کاروائیاں ہیں چین نے جمعے کو امریکی صدر جو بائیڈن کی چینی سٹیل اور الومینیم مصنوعات پر محصولات میں اضافے کی تجویز کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ چین اس سے انتہائی غیر مطمئن ہے بائیڈن نے ایک انتخابی مہم کی تقریر میں دور اس پہلے چینی سٹیل انڈسٹری پر دباؤ بڑھانے کا مطالبہ کیا امریکہ کی تجارتی نمائندہ کیترین ٹائے پر زور دیا کہ وہ چینی سٹیل اور الومینیم پر موجودہ سات اشارہ پانچ فیصد ٹیریف کی شرعہ کو تین گناہ بڑھانے پر غور کریں لیتھوینیا کے اس صدر نے بتایا کہ پولینڈ نے دو افراد کو لیونورڈ والکوف پر حملہ کرنے کے شعبے میں حراست ملیا گیا جو روسی اپوزیشن کے رہنما الیکسی نوالنی کے عالی ترین معونکار رہے ہیں صدر نے گرفتاریوں کو ممکن بنانے پر پولینڈ اور لیتھوینیا کی انٹیلوجس سروس کا شکریہ دا کیا اس بات کی تصدیق کی کہ دونوں مشتبہ افراد کو جلد ہی لیتھوینیا کے حوالے کر دیا جائے گا میئے کی انٹرٹینمنٹ اور نیمورابلیا پریمیر لائیو آکشن کی جھلکیوں میں ایک خط ایسا ہے جو لیڈی ڈیانا نے جنوری اندیس سو چھانمے میں لکھا تھا اس خط میں یہ تصدیق کی گئی تھی کہ وہ بردانیہ کے اس وقت کے شہزادہ چارلز سے طلاق لے رہی ہیں خط میں وہ اپنے دوست کا شکریہ دا کرتی ہیں جو انہیں لندن کے ایک ریسٹرون میں لنچ پر لے گئے تھے اس خط کی قیمت کا تخمینہ آٹھ سو سے بارہ سو پاؤنڈ لگایا گیا ہے چونتیس سالہ جو بینوو کا کہنا ہے کہ ان کی آنکھوں میں اس وقت خوشی کے آنسو آگئے جب بارسلونہ کے ہسپتال کے آئی سی او میں دوسرے دن تھرپی کتے ویڈا اور لو پہلی بار ان سے ملنے آئے انہوں نے جمعہ رات کو اپنے چہرے پر مسکراہت کے ساتھ رویٹرز کو بتایا کہ یہ احساس اچھا ہے کہ کوئی آپ سے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیار کرے